بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس نے اپنی ہدایت اور ایمان سے ہمارے دلوں کو منور کیا اور ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نے مدتا کی ہم پر اپنا کلام نازل کیا جس کلام کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کی زندگی بھی سوار سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے وعدے پورے کرو اور ہمارا آج کا یہ پہلا سیشن ہے اس موضوع پر اور اس حوالے سے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کس طرح سے وعدوں کو پورا کرنا یہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کی عادت تھی اور وہ اس عادت پر فخر کیا کرتے تھے یعنی ان کے اندر یہ بہترین اخلاق پایا جاتا تھا کہ وہ وعدے پورے کرنے والے ہوتے تھے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دین اسلام میں وعدے کو نبھانے یعنی وعدہ وفا کرنے یعنی وعدے کو پورا کرنے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں کس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں وعدے نبھانے یعنی وعدہ پورا کرنا یعنی وعدہ وفا کرنے کی ترغیب دی ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ہمیں وعدے نبھانے کی اور وعدے پورے کرنے کی اور وعدے وفا کرنے کی تاقید کی گئی ہے اس حوالے سے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح سے یہ بہترین اخلاقی وصف عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا اور اس حوالے سے ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عربوں کے اصل ترین یعنی ان کے فطری اخلاق میں سے ایک ہے یعنی وہ انسان جو اپنے وعدے پورے کرنے والا ہوتا ہے ان کے ہاں دراصل وہ سلیم الفطرت انسان سمجھا جاتا تھا جس کی فطرت سلامت ہے حتیٰ کہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکال لیتا تو اسے احد سمجھا جاتا یعنی اس کے لیے وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں بلکہ اگر کوئی شخص محض زبان سے اتنا ہی کہہ دیتا اب وہ اس کو وعدہ سمجھتے تھے اور اس حوالے سے ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ اب اس شخص پر اپنے اس وعدے کو پورا کرنا فرض ہو گیا ہے اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کرے گا یا ان کے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی شخص نے ایسا نہ کیا یعنی اپنی زبان سے نکالی ہوئی بات کو پورا نہ کیا اور اپنے وعدے وفا نہ کیے اور اپنے وعدوں کو نبھایا نہیں تو اس کی جو عزت ہے اور اس کی معاشرے میں جو وقار ہے وہ دعو پر لگ گیا ہے اور اس نے اپنی عزت میں کمی والا کام کیا ہے یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں وعدہ خلافی کرنا وعدہ کر کے اس سے پھر جانا مکر جانا یا اس کو پورا نہ کرنا یہ باعث آر اور شرمندگی والا عمل سمجھا جاتا تھا اور وہ اس بات سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرتے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کوئی ایسے حالات پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے یا وہ اپنے وعدے کو نبھا نہ سکے اور ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی وعدہ پورا نہ کرتا یا اپنے وعدے سے پھر جاتا یا اپنے وعدے کو وفا نہ کرتا نبھاتا نہیں تو ان کے ہاں اکاز نامی میلے میں جو میلہ لگتا تھا اکاز نامی میلہ جو لگتا تھا اس جگہ پہ شخص کے لیے ایک جھنڈا گار دیا جاتا اور وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ شخص ٹرسٹ وردی نہیں ہے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ کوئی کاروباری لیندین یا بزنس لیندین نہیں کیا جا سکتا اور ہوتا یہ تھا ان کے ہاں کہ یہ جو اکاز کا میلہ لگتا تھا سالانہ یہ دراصل ایک بہت بڑا میلہ ہوتا تھا اور یہاں دور دراز سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے عرب قبائل اکٹھے ہوتے تھے اور اس میلے کا ایک مقصد اللہ رب العزت کے گھر کا حج ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں اپنا سامانے تجارت لاتے اور یہ ایک بہت بڑی بزنس مارکیٹ ہوتی تھی اس زمانے کی اور پھر یہ عرب جو قبائل دور دراز سے آتے یہاں اپنے بچوں کے رشتے بھی تیہ کرتے اپنا کلام بھی پیش کرتے بڑے بڑے شعارہ اور ادبا وہاں اکٹھے ہوتے اور ساری ساری رات شیر اور شائری کیا کرتے تو جب کسی شخص کے لیے اس میلے میں وہ جھنڈا گار دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے اس نے کوئی بہت ہی مایوب حرکت کی ہے اور وہ حرکت یہ ہے کہ اس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا لہٰذا اس شخص کی شہرت خراب ہو جاتی اس کی عزت میں کمی واقع ہوتی لوگ اس سے لیندین کرنے میں یا آئندہ کوئی اہد و پیمان کرنے سے کتھ راتے حتیٰ کہ اپنے بچوں کے رشتے کرنے تک کتھ راتے اور جب ہم زمانہ جاہلیت کے عرب شہراء کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری معلومات وہاں سے ملتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں بھی جب ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے اور انہیں دین اسلام کے اخلاقیات کا پتہ نہیں چلا تھا اس وقت بھی ان کے ہاں اس بات کا بہت زیادہ احتمام پایا جاتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو وعدہ سمجھتے اور اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے خواہ اس کے لیے انہیں اپنی جان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے اور یہی وجہ ہے اپنے اس بہترین اخلاقی وصف کی وجہ سے عرب اس بات میں مشہور تھے کہ وہ اپنے حلیفوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ حلف اٹھائیں اپنے حلیفوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے ان کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اپنے وعدے نبھانے والے ہوتے ہیں اور پھر یہ اپنے ہمسائیوں کا دفاع کرنے والے ہوتے تھے کیونکہ ہمسائے کے ساتھ ایک اہدو پیمان ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ جو وعدہ وفا کرنا یا وعدہ نبھانے والی کوالٹی ہے اس کی ان کے ہاں بہت سارے پیٹرنز ہمیں نظر آتے ہیں اور پیٹرنز ملتے ہیں لہذا وہ ہر اس شخص کے ساتھ وفاداری کرتے تھے جس کے ساتھ وہ وعدہ کرتے کسی کو پناہ دیتے تو یہ ان کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا تھا اب وہ اس شخص کے خوب حفاظت کرتے کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے کسی سے محبت کرتے تو اس کے ساتھ وفادار رہتے اور جو ان کے ساتھ کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی اچھا سلوک کر دیتا وہ ساری زندگی اس کے لئے اچھا سلوک اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے کیونکہ یہ بھی ان کے ہاں وعدے کو پورا کرنے کی ایک شکل ہے اس لحاظ سے جب ہم ان کے حالات پر زمانہ جاہلیت میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ اخلاق تھیوریٹیکل شکل میں نہیں پائے جاتے تھے جیسے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کل کے مسلمانوں کے ہاں یہ اخلاقیات تھیوریٹیکل یعنی صرف تھیوریز یا نظریات کی شکل میں پائے جاتے ہیں کتابوں میں اگزسٹ کرتے ہیں جبکہ ان کی عملی شکل مسلمان کی زندگی میں نظر نہیں آتی اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی عجیب مثالیں قائم کی ہیں ان میں سے صرف ایک مثال میں آپ سے یہاں شیئر کروں گی اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن جدعان نامی ایک شخص تھے جو کہ اپنی وعدہ وفا کرنے اور اپنے وعدے کو نبھانے کے حوالے سے بہت مشہور تھے اور یہاں بھی میں تھوڑی دیر کیلئے رکھوں گی آپ دیکھئے کہ عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں شہرت کس انسان کو ملتی تھی جو بہت سخی ہوتا تھا حاتم تائی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بیٹی کے کتنی عزت کی اسی طرح عبداللہ ابن جدعان ایک ایسا انسان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا اور وہ اس حوالے سے شہرت رکھتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی وعدہ خلافی نہیں کی جبکہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے ہاں مشہور ہونے کے لئے گانا گانا ضروری سمجھا جاتا ہے مشہور ہونے کے لئے کوئی بہت ایکٹنگ کرنا یا اداکاری یا فنکاری کے حوالے سے جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا دوسرے کی کردار کوشید کر کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس حوالے سے بہت افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے عرب جو ہیں ان کے اخلاق ہم سے کئی گناہ بہتر تھے تو عبداللہ ابن جدعان بھی ایک ایسا ہی کیریکٹر ہے اسے بہت مشہور تھا فجار کی جنگ شروع ہوتی ہے اور یہ جنگ دو عرب قبیلوں کے درمیان چلتی ہے ان میں سے ایک عرب قبیلہ کنانہ ہے اور دوسرا حوازن ہے ہر ببن عمیہ اس شخص کے پاس آتا ہے عبداللہ ابن جدعان کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس حوازن قبیلے نے اپنا اسلحہ رکھوایا ہوا ہے آپ ان کا وہ سارا اسلحہ روک لیں یعنی آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور حوازن نامی قبیلے کو ان کا اسلحہ وعدے کے مطابق نہ دیں عبداللہ ابن جدعان نے یہ بات سنی تو غصے سے کہا کیا تم مجھے یہ سکھا رہے ہو کہ میں وعدہ خلافی کروں خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ سارا اسلحہ استعمال ہو جائے گا اور اس کی آخری تلوار میرے اوپر چلے گی میں پھر بھی یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ میں ان کے ساتھ وعدہ کر کے کہ میں آپ کے اسلحہ کی حفاظت کر رہا ہوں اور پھر میں ان کو یہ اسلحہ واپس نہ کروں میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ میں اس اسلحے میں سے ایک تیر بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا اور نہ اسے روکوں گا تو آپ دیکھئے کہ یہ تھی عربوں کے ہاں وعدہ وفا کرنے کی وہ روایت اور وعدے کو نبھانے کی وہ خاندانی روایت جس کا احتمام وہ کیا کرتے تھے اور اگر اس بات کو آر سمجھتے تھے کہ میرے بارے میں کہیں بھی اس حوالے سے ذکر کیا جائے کہ میں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اب جب یہ قبیلے اکاس نامی میلے میں آتے ہیں تو عبداللہ ابن جدعان حوازن نامی قبیلے کو اس کا سارا اسلحہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق واپس کر لیتے ہیں حتیٰ کہ جب یہ اس قبیلے کے افراد یعنی حوازن نامی قبیلے کے افراد اپنے میلے سے فارغ ہوئے اور اپنے حج بھی ادا کر چکے اور پھر مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن جدعان نے ان کا سارا اسلحہ اسی طرح سے واپس کر دیا اسی طرح سے عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں وعدے کو پورا کرنے وعدہ نبھانے یا وعدہ وفا کرنے کی جو مختلف شکلیں نظر آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ بہت وفادار رہتے تھے اور وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے تھے پھر اسی طرح سے ان کے ہاں کسی شخص کو گالی دینا یہ تھا کہ اگر کسی کو بڑا بھلا کہنا ہو تو اسے یہ کہیں اے دھوکے باس اے وعدے توڑنے والے اے وعدے پورے نہ کرنے والے یہ ان کے ہاں آر سمجھا جاتا تھا گالی سمجھی جاتی تھی یعنی ان کے نزدیک یہ گالی تھی کہ کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تم تو وعدے پورے کرنے والے نہیں ہو تم تو وعدے توڑنے والے ہو اسی طرح سے ایک اور مثال میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتی ہوں عمیر ابن سلمہ الحنفی نامی ایک شخص تھے اور انہوں نے ایک شخص سے بات چیپ تیہ کر کے یعنی اس سے وعدہ کیا کمیٹمنٹ کی ایگریمنٹ کی کہ تم مجھے اپنی سرویسز دوگے اور اس کا تعلق یعنی اس شخص کا تعلق بنی عامر ابن کلاب سے تھا اور میرے پاس آ کر کام کرو گے بنی عامر ابن کلاب سے یہ جو شخص آیا اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اب عمیر ابن سلمہ الحنفی کے بھائی قرین ابن سلمہ نے اس کو دیکھ لیا اور یہ عمیر کے بھائی تھے اور یہ اس خاتون سے باتیں کرنے لگے اس خاتون کو اس کے شوہر نے روکا کہ تم قرین سے باتیں نہیں کرو جب قرین نے یہ دیکھا تو اس نے اس شخص کے اس عورت کے شوہر پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا جبکہ عمیر یعنی ان کے بھائی وہاں پر غائب تھے وہاں سے اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ انہوں نے یہ سارا ماجرہ واپس آئے اور دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور کہا کہ اس بھائی نے مجھے اپنا وعدہ پورا کرنے میں رکاوٹ بنا تھا تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھئے کہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ اس کی سروسز لینے کے لیے اسے ہائر کیا اس کے ساتھ اس کی بیوی آئی اور میرے بھائی نے اس کے ساتھ بات چیت کی اسے پسند کیا اور پھر اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے میرے ورکر کو قتل کر ڈالا لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور یہ بھی روایت کے مطابق کہ اس قتل سے پہلے انہوں نے اس خاتون کے بھائی کو یہ آفر کی کہ آپ مجھ سے ڈبل دیت لے لے لیکن میرے بھائی کو معاف کر دے انہوں نے انکار کر دیا لہٰذا اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے رول کے مطابق اس وقت کے رواج کے مطابق اپنے عرف کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اپنے وعدے کو وفا کر دیا تو یہ چند مثالے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی اور ان مثالوں کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے عرب بھی کس طرح سے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے کتنے کونشیس تھے جب ہم مختلف حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے وعدہ کیا اور آپ وہاں کھڑے ہو کر تین دن اور تین رات تک اس کا انتظار کرتے رہے حقیقت بات یہ ہے کہ ایک مسلمان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک مسلمان کی نیچر ہی یہ ہونی چاہیے اس کی نیچر میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ وعدے پورے کرنے والا ہوتا ہے وعدے نبھانے والا ہوتا ہے زبان سے نکلی ہوئی بات کو نبھانے والا ہوتا ہے خواہ اس کے لئے اسے اپنا کوئی نقصان ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کس طرح سے وعدہ وفا کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے اور اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے تو اس حوالے سے آپ دیکھئے کہ قرآن کریم میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں جو وعدہ پورا کرنے کی فضیلتیں پتہ چلتی ہیں اور اس کی اہمیت جو پتہ چلتی ہے اس میں آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے صورت المائدہ کی آیت نمبر ایک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایوہ اللہذین آمنوا اوفوا بالعقودی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدے پورے کیا کرو اور یہاں پر ابن طلحہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نومہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا اور جو حرام قرار دیا اور جو تم پر فرض کر دیا اور پھر اس پر مزید تاقید کرتے ہوئے صورت الرات کی آیت نمبر پچیس میں ارشاد فرمایا والذین ینقضون اہد اللہ من بعد میساقہی اور جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصِلَى اور اس کو کارٹ ڈالتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے وعدوں کی عالی ترین قسم ہے اور ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایمان کا جو وعدہ کیا ہے توحید کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور ہر وہ کام کرنے کا جو وعدہ کیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہر اس کام صرف باز آنے کا وعدہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اگر وہ اپنے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا نہیں کرتا تو اسی آیت میں فرمایا سو ادھاری ان کے لئے آخرت کے زندگی میں بدترین ٹھکانا ہوگا اس حوالے سے بحاق کہتے ہیں اوفو بالعقودی سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور جب کسی چیز کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حکم دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ فرض ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے جیسے ہم پر نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح سے ہم مسلمانوں پر وعدے پورے کرنا وعدے نبھانا زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کرنا فرض ہے تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمان پر فرض ہے ہر اس چیز کو حلال کرے جسے اللہ نے حلال کیا ہے اور ہر اس چیز کو حرام کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اور ہر مسلمان نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے ایمان کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا وعدہ اور سب سے بڑھ کر توحید کا وعدہ اب چاہیے کہ زندگی میں وہ اس پر قائم اور دائم رہے زہید ابن اسلم کہتے ہیں اوفو بالعقود سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وعدے پورے کرو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے اس کے علاوہ آپس میں جو مسلمان عام زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کے حوالے سے وعدے کرتے ہیں پارٹنرشپ کے حوالے سے وعدے اور کمیٹمنٹس کرتے ہیں اور زبان دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار اور تجارت میں اور خرید و فروخت میں جو وعدے کرتے ہیں کمیٹمنٹس کرتے ہیں نکاح کے موقع پر جو وعدے کرتے ہیں اور زبان دیتے ہیں یہ سارے وعدے اس میں آتے ہیں اسی طرح سے وعدہ پورا کرنا اور وعدہ نبھانے کی اہمیت ہمیں ایک اور اس حوالے سے بھی پتا چلتی ہے کہ قرآن کریم کا جب ہم متعلیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے انبیاء کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ بہت ہی وفادار تھے لہٰذا وعدے کو وفا کرنا وعدہ پورا کرنا وعدہ کو نبھانا جو زبان دی ہے اس کو پورا کرنا یہ انبیاء کے اخلاق ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں کیونکہ تمام انبیاء وعدے پورے کرنے والے تھے اور جو وعدے پورے نہیں کرتے وہ انبیاء کے سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اسی طرح سے قرآن کریم کے متعلیہ سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء وہ بھی وعدے پورے کرنے والے تھے صالحین وہ بھی وعدے پورے کرنے والے تھے پھر اسی طرح سے قرآن کریم کے متعلیہ سے ہمیں وعدہ پورا کرنا یا وعدہ نبھانے کی اہمیت اس حوالے سے بھی پتا چلتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا دراصل اقل مند یعنی سنسبل اللہ تعالیٰ کے جو اقل مند بندے ہوتے ہیں کم اقلی سے زندگی نہیں گزارتے غیر سنجیدہ انداز میں زندگی نہیں گزارتے بلکہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور اقل مندی کے ساتھ فیصلے کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ بھی وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اپنی زبان سے نکلی بات کو پورا کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الرات کے آیت نمبر بیس میں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کشادر احمد سے نوازے گا اور ان کے لئے جنتوں کے وعدے ہیں جو ان کے لئے تیار کی گئی ہیں تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یہ میرے وہ پیارے نیک بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں اور وہ وعدے کر کے توڑتے نہیں ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے لہٰذا جو کوئی بھی اپنی زندگی میں ان انبیاء کی سنتوں پر عمل کرے گا اولیاء کے طور طریقوں پر چلتے ہوئے وعدے پورے کرے گا سالحین کی طرح سے اپنی وعدے نبھائے گا اللہ رب العزت نے ان کے لئے ادن کے باغات تیار کر رکھے ہیں اور اس کے لئے دیکھئے سورت الرات کے آیت نمبر بائیس سے چوبیس جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے لئے شاندار عجر و ثواب کا اعلان کرتے ہوئے ان کے وعدے پورے کرنے کی وجہ سے فرمایا اولائکا لہم عقبت داری یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کے زندگی میں بہترین گھر ہوں گے جنات عدن عدن کے باغات ہوں گے یدخلونہ جس میں یہ داخل ہوں گے پھر اسی طرح سے دیکھئے کہ ہمیں وعدہ پورا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا علم اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہمیں وعدہ خلافی کرنے وعدے توڑنے اور زبان دے کر پوری نہ کرنے سے روکا ہے مثال کے طور پر دیکھئے سورت العسرہ کی آیت نمبر 34 اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جو بھی وعدے تم کرتے ہو انہیں پورا کرو ہر ہر وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا سورت النحل کی آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت پھر ہمیں حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو اذا آہد تم جب بھی تم کر لو سورت الانعام کے آیت نمبر 152 میں ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدے کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ نہ دینا کیونکہ یہ جو دنیا کی قیمتیں ہیں یہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اب ان کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہ دینا ان کا سودا نہ کر دینا مثال کے طور پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے ایمان کا ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے توحید کا اب اگر کوئی مسلمان کسی بھی شکل میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے مثال کے طور پر اسے کوئی کہتا ہے تم فلا دربار پر جا کر منت مانگو تمہیں فلا شخصیت بیٹا عطا کرے گی اور تمہارے پاس اولاد ہوگی اب اگر وہ شخص یہ کا حرکت کر دیتا ہے شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتا ہے اور اولاد مانگتا ہے تو اس نے اولاد کی نعمت تو حاصل کر لی لیکن اپنے ایمان کا سودا کر کے حالانکہ اگر وہ صبر کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہتا کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وہ وعدہ ہے جسے ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا تو دنیاوی مال دنیاوی چیزوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لینا اپنے وعدے کو توڑ ڈالنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرے وعدے کو نبھائے جو وعدے اس نے اللہ تعالیٰ سے کیے جو وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے اور جو وعدے وہ انسانوں سے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے علمائے کرام بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ وعدہ پورا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے تو جس طرح ہم مال کماتے ہوئے حرام سے بچتے ہیں اسی طرح حرام کی ایک شکل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم وعدے کریں اور اس کے بعد ان کو پورا نہ کریں تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتقب اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا دیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کی تلافی کر لیتا ہے یعنی جس کا حق مارا تھا اس کا حق ادا کر دیتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیتا ہے تو یقینا اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور یہ حرام بھی ہے تو یہ ایک بہت بڑی جسے آپ کہتے ہیں ہماری شریعت کی طرف سے جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ محصیت مسلمان کے ہمارے پاس وعدہ توڑنے یا وعدہ خلافی کرنے یا زبان دے کر اس سے پھرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح سے اس حوالے سے دیکھئے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب ترین انبیاء کا ذکر کیا ہے تو ان کی جن کوالٹیز کا ذکر کیا ہے ایک یہ ہے کہ وہ وفادار تھے سورة النجم کی آیت نمبر 37 میں دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہوئے اور ان کا کردار اور ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّا اور ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا توحید کا اطاعت گزاری اور فرمبرداری کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں جب جب آزمایا جس طرح سے بھی آزمایا وہ اللہ تعالیٰ کے وفادار اور اللہ تعالیٰ کے فرمبردار اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار نکلے اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کا سبق سکا دیا تو انہوں نے اپنی پوری قوم کو توحید کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے وفادار رہے اپنی قوم کو خوش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو کم قیمت پر بیچنے کے مترادف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نظرانداز کریں اور پھر لوگوں کو خوش کرتے رہیں کبھی اشتداروں کو خوش کریں اللہ کو ناراض کر کے اور ایمان اور توحید کے وعدے کو بھول جائیں اور کبھی قبیلے کو خوش کرنے میں لگے رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا پھر مثال کے طور پر دیکھئے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری پر اپنا مال خرچ کر دیا سارا مال اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا اپنی مرضی نہیں کی حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی محبوب ترین چیز مانگی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی خاطر قربان کر دو تو انہوں نے یہ بھی کر ڈالا تو گویا انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ پوری طرح نبھایا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک یہ ہے وَإِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّا اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنے رب کا بڑا ہی وفادار تھا اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نبھانے والا تھا پھر دیکھئے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر چون دیکھئے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِلَ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ وعدوں کا انتہائی سچا تھا اپنے وعدیں پورے کرنے والا تھا كَانَ رَسُولَ النَّبِيَ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بھی بنایا اور نبی بھی بنایا غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے وعدے میں سچا ہونے وعدوں کو نبھانے والی خوبی کا ذکر پہلے کیا ہے اور ان کے پیغمبر ہونے اور رسول ہونے کا ذکر بعد میں کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس حوالے سے مشہور تھے جب ان کے والد نے ان کو بتایا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو زباہ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا کیونکہ بیٹا بھی اپنے رب کا بہت وفادار تھا بیٹا بھی اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی نزاکت کو اور اہمیت کو سمجھتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل ما تو امر آپ کے رب نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا اسے کر ڈالیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو دین کا وعدہ کیا ایمان کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا وعدہ کیا توہید کا وعدہ کیا وہ اس پر سچے اترے اور اللہ رب العزت کے مخلص بندے ثابت ہوئے تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کے پاس اس حوالے سے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ وعدہ خلافی کا ارتکاب کرے یا زبان دے کر اس سے پھر جائے یا اپنے وعدے سے مکر جائے کیونکہ ایسا کرنے والا دراصل قبیرہ گناہ اور حرام عمل کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھئے سورة الاسراء کی آیت نمبر چونتیس جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور وعدوں کو پورا کرو اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ بے شک ان وعدوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا اتطبری اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کی حالت میں وعدے کرتے ہو زبانیں دیتے ہو کمیٹمنٹس کرتے ہو اگریمنٹس کرتے ہو یا جنگ کی حالت میں کرتے ہو یا آپس میں تجارت کے لیے خرید و فروخت کے لیے کرتے ہو یا کوئی چیز قرائے پر لینے اور دینے کے حوالے سے کرتے ہو لہٰذا اپنی زبان پر قائم رہو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو یہ اللہ رب العزت کے اس حکم اس سے یہی مراد ہے اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بات بتا دی ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور خبردار کر دیا ہے کہ تم میں سے جو دنیا کی زندگی میں اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے وعدوں کی تمام قسموں میں سے کسی قسم کو یا سارے وعدوں کو نبھاتے نہیں ہیں یا ان کو توڑ ڈالتے ہیں تو ان کو بھی یہ خبردار کر دیا کہ تم سے قیامت والے دن ان تمام وعدوں کے بارے میں ایک ایک کر کے سوال کیا جائے گا اسی طرح سے پوراعت کی آیت نمبر انیس سے بیس میں اللہ رب العزت کا اشاد ہے انما یتذکر اولو الالباب اللذین یوفونا باہد اللہ یہ باتیں تو صرف انہی اقل مند لوگوں کو یاد رہتی ہیں یا ان کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے پورے کرنے والے ہوتے ہیں وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَا قَى اور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں ان کو بھی توڑتے نہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو وعدے پورے کرنے والا ہوتا ہے اپنی کمیٹمنٹ پوری کرنے والا ہوتا ہے اسے کہا ہے کہ وہ اقل مند انسان ہے ظاہر ہے کہ وہ انسان کس طرح اقل مند ہو سکتا ہے جو وعدے توڑ کے اللہ رب العزت کا غزب مول لے حرام عمل کا ارتکاب کرے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور دنیا اور آخرت میں اپنے کیے کی سزا پائے وہ شخص کبھی بھی اقل مند نہیں ہو سکتا جو وعدے توڑنے والا ہوتا ہے شوقانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں جو وعدے تم آپس میں کرتے ہو اور جو وعدے تمہارے اپنے رب کے ساتھ ہیں ان میں سے کسی کو بھی تم توڑ نہیں سکتے اور پھر اگر تم نے ان پر قسم اٹھا لی ہے پھر تو اب وہ اور بھی زیادہ تم پر واجب ہو جاتے ہیں اسی طرح سے دیکھئے سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایوہ اللہذین آمنوا اوفوا بالعقودی اے لوگو جو ایمان لائے ہو وعدے پورے کیا کرو شیخ سعیدی سوالے سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کیا کریں اور وعدوں کو پورا کرنے سے مراد یہ ہے بہت اچھے طریقے سے ان کو مکمل کریں پورا کرتے ہوئے ان میں کسی قسم کی کمی نہ کریں نہ ہی ان کو توڑ ڈالیں مثال کے طور پر میں نے اپنی ملازمہ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا کام کرے تو میں اسے ٹین تھاؤزن پر مند دوں گی اب اگر دیتے ہوئے میں اسے نائن تھاؤزن دیتی ہوں تو میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ میں اپنے وعدے میں کمی کر رہی ہوں اور دیکھیں کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں یہ بداخلاقی پھیلنے لگتی ہے تو اس سے وہ معاشرہ کمزور ہونے لگتا ہے کیسے کمزور ہوتا ہے انسان آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ایک دوسرے سے خوف زدہ رہنے لگتے ہیں کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں تعاون نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ مل کر چلنے یا کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی مضبوطی اور انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ٹرسٹ حاصل کیا جا سکے ہم آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہوں ہمیں پتہ ہو زمانہ جاہلیت کے عربوں کی طرح کم از کم مسلمان کا لیول تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو زبان دیں گے جو ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے وعدے کریں گے وہ پورے کریں گے بہت ہی افسوس ہوتا ہے مجھے یہ دیکھ کے آج کل کے مسلمانوں کی ہماری ایمان کی کمزوری کی حالت یہ ہو چکی ہے چونکہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم تیار بھی نہیں اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے تو اکثر لوگ میں نے شادی بیعہ بچوں کے رشتے تیہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بات تیہ کرتے ہیں اور چند دن بعد کہہ کے یہ توڑ دیتے ہیں کہ میرا استخارہ غلط آیا ہے اب وعدہ کر کے توڑ دینا ایک بہت ہی قبیح جسے کہتے ہیں فیل ہے حرام فیل ہے اوپر سے اس کو اسلام کا کور دینا اس سے بھی زیادہ قبیح ترین ہے اور اللہ رب العزت نے سورة البقرہ میں جو یہودیوں کی برائیاں گنوائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وعدے توڑنے والے تھے تو یہودیوں سے مشابہت صرف لباس ہی میں نہیں ہوتی یہودیوں سے مشابہت صرف کھانے پینے اور لائف سٹائل میں بھی نہیں ہے یہودیوں سے مشابہت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہماری آتیں ان جیسی ہوں ہمارے اندر وہ رویے پائے جائیں ہمارے اندر وہ طور طریقے پائے جائیں وہ اخلاق اور بد اخلاقیاں پائے جائیں جو کہ یہودیوں کے ہاں عام تھی اور جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مغزوب قوم ٹھیری اور ان پر اللہ رب العزت کا غزب نازل ہوا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں وعدے نبھانے والا مسلمان بنائے زبان سے نکلی ہوئی باتیں پوری کرنے کی حمد اور توفیق اطاف فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک